موسیقی آداب حیدراباد میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی میرے دیش کی دھرتی جیہاں دوستوں آج دو اکٹوبر یعنی ہمارے مہاتمہ گاندھی ہمارے راشتر پتہ ہمارے گورو ہمارے سممان کا جند دیوست ہے اسی کے اپلکش میں میں انورادہ پانڈے آپ سبھی کو دھیروں بدھائیا دیتی ہوں اور آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ کے چہیتے کارکرم میں جس کا نام ہے آداب حیدراباد دوستوں ایسے برلے ہی منوشیے ہوتے ہیں جو اس دھرتی پر جنم لیتے ہیں اور ایک اتحاس اپنے نام کر جاتے ہیں کچھ لوگ اتحاس پڑھتے ہیں کچھ لوگ اتحاس لکھتے ہیں اور کچھ لوگ اتحاس بناتے ہیں جہاں ایسے ہی لوگوں کو لے کر آتے ہیں آپ کے اس چہیتے کارکرم میں اور آپ سے مخاطب کراتے ہیں تاکہ ہم سبھی کچھ سیکھ لے سکے ان کے جیون سے اسی کرم میں میں آج آپ سے مخاطب کرانے کے لیے یہاں پر بلویا ہے ہمارے آج کے وشیش عطی تھی شری سمیت دیب جی کو جو کی چیئرمن اینڈ مینجنگ ڈریکٹر ہیں این ایم ڈی سی کے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور میں کچھ بھی ان سے پوچھوں اس سے پہلے میں ان کا پریچے ان دو پنگتیوں کے ساتھ دینا چاہوں گی پڑھو اسے جو جھلک رہا ہے ان میں تیج پرکاش پڑھو اسے جو جھلک رہا ہے ان میں تیج پرکاش ان کے روم روم میں انکت ہے ان کا اتحاس سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کافی ویست رہتے ہیں اور اتنی بڑی کمپنی آپ دیکھ رہے ہیں تو سمیہ کا ابھاو رہتا ہے لیکن اس میں سے بھی آپ نے سمیہ نکالا اور ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے یہاں سٹوڈیو میں آئے آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشکار میرم پہلے تو بہت بہت دھنیواد مجھے یہاں دردرشن ہائیدرباد میں بلانے کے لیے سبھی درشکوں کو گاندھی جہنتی کا ہردک شب کامنا ہے تو سر میں آپ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کہاں سے ہیں اور کہاں پر آپ کی سکشہ دکشہ ہوئی اور کس کی پریڑنا رہی آپ کے کیریئر کے چناؤں کے لیے ہم لوگ بنگال کے ہیں تو ہم رہنے والے کلکتہ کے ہیں اور پر میرے پتا جی جو تھے وہ سرویسے میں تھے اور ہم نے اوڑیسا میں پڑھائی لکھائی تو اوڑیسا میں کیا میں نے اپنا پلس ٹو جو ہے ریونچہ کالج کٹک سے کیا اور انجینئرنگ بھی میں نے بھوڈنیشور سے کیا کالج او انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی وہاں سے کیا میکینیکل انجینئرنگ میں میں نے کیا ہے انجینئرنگ کیسے آپ کو لگا کہ مجھے اس چھیتر میں آنا ہے کوئی پریڑنا رہی یا کوئی سجیشن کسی نے دیا ہو فیملی میں کچھ ایسا رہا ہو بچپن میں انجینئرنگ کی طرف کیوں تو ہمارے جو بڑے بھائی صاحب ہیں وہ ایک میڈیکل لائن چھنا تھا تو انہوں نے ڈاکٹر بنے تو ہمارے جب ہمارے پتا جی نے بتایا کہ ابھی ڈاکٹر ہیں تو پھر مجھے انہوں نے انکریج کیا کی انجینئرنگ پڑنا چاہیے تو اس حساب سے پھر میں نے انجینئرنگ چھنا اور میں نے کاللیج او انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی بھمینشور سے میکینیکل انجینئرنگ کیا یہ بہت اچھی بات ہے سر اچھا اس سمیں کا دور دیکھئے بلکل للک تھا جب ہم لوگ ماتا پتا جو کہیں ہم اس کا آگیا پالن کر کے اور ہم لوگ اسی شیتر میں اپنا کریئر بناتے تھے اور آج ہم لوگ اتنے سارے آپشن سے ہمارے پاس کریئر کے لئے تو ہم لوگ آج کل آپشن دیتے ہیں کہ آپ کوئی بھی آپشن چن لیجئے بہت انتر آ گیا ہے سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ پی اے سیو کمپنی میں ہیں این ایم ڈی سی ایک پی اے سیو کمپنی ہو اور یہ بھارت کی سب سے پرانی پی اے سیو کمپنی ہے تو اس میں لگ بھگ چھ دشک اس کے پورے ہو چکے ہیں تو چھ دشکوں میں کیا کچھ رہا ہے کتنے آتمنر بھر بن پائے ہیں ہم این ایم ڈی سی کافی پرانی کمپنی ہے نائنٹین سیوینٹیز میں ہم نے چار ملین ٹن سے ہم نے شروع کیا تھا اور آج ہم پہنچ گئے ہیں قریب پینتیس ملین ٹن پہ پہنچے ہیں اس راستے میں جو یاترہ رہا یہ کافی کٹھن رہا کیونکہ اس جمانے میں اتنا سنسادن نہیں تھا پر این ایم ڈی سی نے کافی اور جو ہم کرتے ہیں جو مائننگ کرتے ہیں یہ کافی دور دراج مطلب چھتیز گڑ کے بیلیڈیلہ رینج میں کرتے ہیں جہاں پہ کافی ریموٹ ایریا ہے ٹرائبل ہے اور جنگل ہے تو یہاں پہ اس جمانے سے لے کے آج ہم کافی ایک لمبا یاترہ تہہ کی ہیں اور ہم آج اس دور پہ ہیں کہ ہم اس کو سو ملین ٹن کریں دو ازار تیس تک ہم این ایم ڈی سی ایک سو ملین ٹن کی آئرن اور کمپنی بنیں اگر ملتہ دیکھا جائے آئرن اور جو ہے یا منرلز جو ہے ایک آپ دیکھتے ہیں کہ اگری کلچر کو چھوڑ کے باقی آپ کے جو عام زندگی ہے اس میں سب میں منرلز ہوتا ہے بلکل سب کئی نے کئی چھوٹے سے چھوٹے چیز دیکھ لیجئے اس میں منرل ہوگا تو ایک این ایم ڈی سی ایک کافی مہتبپورنا یہ نبھاتا ہے ہمارے جو آتما نیربر بھارت کو اور زیادہ آتما نیربر کریں اور منرلز کی پروڈکشن بڑھائیں کوئی بھی دیش کا ایک سب سے بڑا یہ چیز ہوتا رہتا ہے کہ لوہا کے اتپادن جو ہے وہ ایک یارڈسٹک رہتا ہے دیش کے ڈیولپمنٹ کے لیے بلکل اور اس راستے پہ جو سرکار نے جو تیہ کیا ہے کہ ماننیہ پردانبنتری جو جو 300 ملین ٹنز کی ٹارگیٹ رکھا ہے اس ٹارگیٹ کو ایچیو کرنے کے لیے ہمیں این ایم ڈی سی تتپر ہے اور اس پہ 100 ملین ٹنز کی جو ہماری ہماری جو کانٹریبوشن ہے وہ 100 ملین ٹنز کی رہے گی بہت بڑیاں سیر بہت بڑھائی آپ کو کہ آپ نے مطلب بھارت کو آگے بڑھانے میں نشے ہی آئرن اور کی کمپنی ہے تو آئرن ہر جگہ ہم لوگ کو استعمال میں آتا ہے اور اگر ہم آتمنر بھر ہوں گے تو ہمارا جو دیش ہے وہ اور آگے بڑھے گا ہمیں کسی اور دیش کی اور دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنی کمیوں کو اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت اچھی آپ نے بات کہی کہ آپ پرتیبد ہیں اور کٹیبد ہیں اپنے سنستان کے لیے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں میں آپ کو ایک بار بڑھائی دیتی ہوں سر جب ہم آئرن اور کی بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے بتایا نمڈ سی ایک آئرن اور کمپنی ہے تو اس میں کس طرح سے کام ہوتا ہے کس طرح سے کام ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو آگے لے جا کر آج وشوہ کے پتل پر اگر ہم بھارت کی بات کریں تو ہم اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں آئرن اور جو ہے خانج جو ہم لوہا اتپادن کرتے ہیں یہ نمڈ سی آج کے دن میں دیش میں سب سے بڑا مائنر ہے اور ہم اس چیز کو ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ریسپونسیبیلٹی ہے یہ ہمارے اوپر میں ہے کہ ہم اس کی پروڈکشن بڑھائیں اور جو لیٹسٹ اتیادنک ٹیکنیک ہے اس پہ ہم یہ کریں اور سب سے بڑا چیز ہے کہ ہم آج کے دن میں آٹومیشن اور ڈیجیٹلائزیشن پہ کافی کام کر رہے ہیں اور ہم جو پروڈکشن بڑھائیں گے یہ جو تیس سے پیتیس ملین ٹن سے جو سو ملین ٹن ہم کریں گے اس پہ کافی آٹومیشن اور آٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ ہم لائیں گے اس کو این ایو ڈی سی میں لائیں گے اور کافی حد تک ہم ڈیجیٹل ٹرانسفورمیشن کر رہے ہیں تو ہماری جو مائنز ہے وہ ملت دو جگہ ہے ایک تو چھتیس گڑ میں ہے اور کرناٹکہ میں ہے چھتیس گڑ میں ہم قریب ستر ملین ٹن کی پروڈکشن ہم آگے جا کے کریں گے اور قریب تیس ملین ٹن ہم یہاں سے کرناٹکہ سے کریں گے تو یہ سو ملین ٹن کی ہماری پروڈکشن کا ایک ٹارگٹ ہے ہماری جو چھتیس گڑ میں ہم بیلی ڈیلا رینج میں کرتے ہیں جہاں پہ سب سے دنیا میں سب سے بہتر آئیرنور ملتا ہے تو وہاں پہ کافی اچھا گریڈ بھی ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے جو لقشے ہے جو ہم نے ستر ملین ٹن کی لقشے ہے وہ ہم جلدی ہی جلدی پورا کریں گے آپ بلکل بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں سر ایسا مانا جاتا ہے جب ہم کھنیج کے لیے کھنن کرتے ہیں کھدائی کرتے ہیں تو پریہورن کا اس سے بہت نقصان ہوتا ہے تو آپ کیا کچھ کر رہے ہیں پریہورن کو بچانے کے لیے میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ایکو فرینڈلی ہے اور آپ لوگ اس بات کا دھیان رکھتے ہیں لیکن کس طرح سے اس بات کو آپ لوگ نشید کرتے ہیں کہ پریہورن کا نقصان نہ ہو یا جہاں پر کھدائی ہو رہی ہے جنگلوں کی کٹائی ہو رہی ہے کس طرح سے آپ لوگ اس کو مینج کرتے ہیں تو جو مائنگ جو شبد ہے جو کھنن وہ ایک بڑا نیگیٹیو کانوٹیشن سا ہے اس چیز شبد پہ کیونکہ مائنگ جب ہم کرتے ہیں تو کافی نقصان ہوتا ہے پیڑ کاٹتے ہیں پھر اس کے بعد میں دھرتی کو بھی کافی یہ کرتے ہیں دیسٹرائی کرتے ہیں لینڈ تو اس پہ پانی ایوٹلائز ہوتا ہے تو ہمارا جو یہ جو ہمارا جو کیچ ورڈ ہے جو کمپنی کا جو دیش ہے وہ ہے اوی آر ریسپونسبل مائنرز ہم جو ریسپونسبلیٹی کے ساتھ میں مائننگ کرتے ہیں جہاں بھی مائننگ کرتے ہیں پریوارن کا پورا دھیان رکھتے ہیں ہم ایفوریشٹیشن کافی بڑے ماترہ میں ایفوریشٹیشن کرتے ہیں پیڑ پودے لگاتے ہیں پانی کا ہم ایک دم کافی حد تک کنٹرول کرتے ہیں پانی جتنا ایوٹلائز کر سکتے ہیں اس کو کم سے کم ایوٹلائز کیا جائے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمارے جو عام جو مائننگ پروسیجرز ہے اس پہ بھی ہم دھیان اس پہ ہی ہمارا رہتا ہے کہ ہم پریوارن کا پورا سے پورا دھیان رکھیں این ایم ڈی سی نے ایک جو تیہ کیا ہے ایک ای ای ایس جی گول ہے انوائرمنٹل سوشیل اور گورننس گول ہے یہ ایک ٹارگٹ ہے ہمارا جو ای 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 نورمز ہے یہ ای 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 نورمز پہ ہم کافی کام کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم جو دیش کا سب سے ایفیشنٹ اس نورمز ہے یہ جو بینچ مارک ہے ای 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 جی کا اس پہ ہم کھڑے اترے بلکل بلکل سیر آپ لوگ جس طرح سے کارے کر رہے ہیں اور آپ کے جو اینویل رپورٹ سے ان سے یہ بلکل پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی نشتہ پوروک کاریوں کو کر رہے ہیں سیر بات ہے آپ کی کمپنی کی تو سی ای س آر جسے ہم کہتے ہیں کارپورٹ شوشل ریسپونس بیلٹی اس کے لیے آپ کی کمپنی رول موڈل مانی جاتی ہے تو آپ لوگ کافی کام کرتے ہیں جو لوگ اس میں آپ کے خدائی میں انوالو ہوتے ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں یا وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آپ کافی کچھ کام کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ لوگ ان کام کو کرتے ہیں اور آگے ان کے لیے کیا یوجنائے ہیں این ایم ڈی سی کا جو سی ایس آر کا جو پالیسی ہے وہ کافی حد تک اپریشیٹ کیا جاتا ہے دنیا بھر میں ان فیکٹ ہمارا جو سی ایس آر کا جو کام کرتے ہیں اس کے لیے این ایم ڈی سی کو دو بار انٹرنیشنل ایوارڈ پلیٹس ایوارڈز ملا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا کافی ایمپورٹنٹ مانا جاتا ہے اور ہم دیش میں بھی کافی جگہ میں ہمارا سی ایس آر کا جو این ایم ڈی سی کو سرائے جاتا ہے ہماری جو پالیسی ہے تو ہمارا جو سی ایس آر کے تحت ہم جو کام کرتے ہیں این ایم ڈی سی مولت سے دیکھا جائے تو ہم چھتیس گڑ میں ہمارا جو میجر مائنز ہے وہ ایک بہت ہی ریموٹ ایریا ہے وہاں پہ ٹرائیول ایریا ہے اور وہاں پہ ایڈوکیشن ہیلتھ یہ سب چیزوں کا کافی کمی ہے تو ایڈوکیشن کے لیے ہم لوگ وہاں پہ کافی کام کرتے ہیں ہم نے وہاں پہ ایک ایڈوکیشن سیٹی بنایا ہے جگدل پر کے پاس میں گیدم بولتے ہیں جہاں پہ ٹینٹ کلاس سے لے کے ہم گراجویشن تک ہم پورا سویدہ پروائیڈ کرتے ہیں آئی ٹی آئی ہے وہاں پہ ہم لوگ این ایم ڈی سی خود ہی چلاتا ہے تو ہمارا جو فوکس ہے ایڈوکیشن اور ہیلتھ ہے یہ مولتا ہمارے دو چیز ہیں ہیلتھ کے لیے ہم کافی کام کرتے ہیں ہیلتھ میں ہمارے موبائل کلینکز جاتے ہیں گاؤں گاؤں پہ ٹرائبل ایریاز میں ہم اپنے ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ سبھی ٹرائبل کا ہمارے ہاسپیٹل جو ہیں کافی بڑا ہاسپیٹل ہے تو وہاں پہ ہم لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو انفرسٹکچر میں بھی کافی کام ہے روڈز ہے بریجز بناتے ہیں تو این ایم ڈی سی جہاں پہ کام کرتا ہے وہاں پہ لوکل جو جنسکیا ہے چاہے وہ جو ریموٹ بستر کی چھ سات دسٹکٹ ہے بستر سنبھاگ میں اور سات دسٹکٹ میں چھ دسٹکٹ میں ہم کام کرتے ہیں اور یہاں پہ ایڈیوکیشن لائیولی ہوت اور سکل ڈیولپمنٹ یہ بھی ایک نیا ہم چالو کیے ہیں سکل ڈیولپمنٹ ہے اس پہ ہم کافی کام کرتے ہیں لوگوں کو لائیولی ہوت بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ سب این ایم ڈی سی کا ایک نارمل کورس آف جو ہمارا سی اے سر ایکٹیویٹی ہے این ایم ڈی سی اے کمپنی جیسے جو سی اے سر کی جو کمپلائنس لیولز ہے وہ دو پرسنٹ کی خرچہ ہے ہماری جو پروفٹ کی جو دو پرسنٹ کا خرچہ کرنا چاہیے جو سٹینڈرڈ جو گائیڈ لائنز ہیں کمپنی افیرز کی بٹ این ایم ڈی سی کافی اس سے زیادہ کرتی ہے ساڑھے تین پرسنٹ ہم خرچہ کرتے ہیں ہمارا ایجو کے جو ایکسپنسس ہے ڈیٹھ سو سے دو سو کروڑ کا ہم ایکسپنس ہم خرچہ کرتے ہیں سی اے سر پر این ایم ڈی سی کا کافی حد تک ہمارا یہ سی اے سر پولیسی ہے ہمیں کافی سائیڈسفیکشن دیتا ہے کہ ہم لوگ سماج کے لیے اتنا کام کرتے ہیں بہت اچھا ہے سر آپ لوگ سماج کے لیے اتنا کام کریں اور سکل ڈیولپمنٹ کی آپ نے جو بات کی کہ اس چھیتر میں آپ لوگوں کو آتم نربھر بنا رہے ہیں سکل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوا کہ وہ لوگ کسی پر نربھر نہیں رہیں گے وہ کچھ نہ کچھ ایسی تعلیم حاصل کریں گے جس سے وہ اپنی روزی روٹی کما سکے تو یہ بہت اچھا قدم آپ لوگ اٹھا رہے ہیں سر بات جب ہوتی ہے ابھی جو دور چل رہا تھا پچھلے ایک سال سے ہم لوگ سب اس مہاماری سے جوج رہے ہیں کرونا نامک کوویڈ نائنٹین جس نے کافی تباہی مچائی اور کافی لوگوں کو نقصان بھی پہنچا کافی کمپنیوں کو بھی نقصان پہنچا ایسے دور میں آپ کی کمپنی نے بہت اچھا کام کیا اور کافی حد تک کام کیا اور کام ہی نہیں کیا بلکہ اس میں پروفٹ بھی آپ لوگوں نے کمایا کافی اچھا رہا آپ لوگوں کا یہ دور تو کیا راز ہے اس کا کیا سیکرٹ ہے آپ نے یہ جو سکل ڈیولپمنٹ میں بات کی تو پہلے میں اس پہ ایک تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکل ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ایک بہت ہی زیادہ اہم ہماری جو پروگرام ہے تو اس میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بالی کا شکشہ یوجنا چلاتے ہیں جو کی جس میں ہم قریب ڈیڑھ سو سے مہیلہ کو ہم نرسس ٹریننگ دیتے ہیں تو یہ نرس ٹریننگ دیتے ہیں ہماری چار سال کی کورس رہتی ہے ہم اپولو ہسپیٹل کے ساتھ میں ٹائپ کرتے ہیں کیا ہوا ہے آج یہ پانچ چھ سال سے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں اور یہ ہماری بڑی ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے جہاں پہ چار سال بچے لوگ ہم گاؤں سے سیلیکشن کرتے ہیں ان کو یہاں پڑھاتے ہیں اور پھر ان کو جہاں پہ ہو سکتا ہے ہمارے ہسپیٹلز میں رکھتے ہیں اور نرسس کی تو کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے تو یہ ایک ہماری لیے ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے اور ہمیں اس پہ گرف ہے اس پروگرام پہ دوسرا ایک ہم کرتے ہیں جو ایک چھولو آسمان والا پروگرام ہے جس میں ہم جگدلپور اور بستر کے بچے لوگوں کو جو ٹرائبل بچے ہیں ان کو ہم پڑھاتے ہیں اور ان کو جو 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 جوائنٹ انٹرنس اگزام ہے جو آئی ٹی ہے اور این آئی ٹی کے اگزام سے اس پہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس پہ کافی اچھا سفلتہ ملی ہے اور ہمارے بچے کافی حد تک آئی ٹیز اور این آئی ٹی میں چانس بھی ملے ہیں ان کو تو یہ ایک ہمارے لیے یہ گرف کی بات ہے بلکل بلکل بہت بہت گرف کی بات ہے یہ ہم سب ہی کے لیے اور این ایم ڈی سی میں تو اس طرح کا کارہ ہو رہا ہے تو ڈیفنیٹلی آپ لوگ کے لیے گرف کا کارہ ہے اور میں آپ کو بدھائی بھی دیتی ہوں ہم ساری ٹیم کی طرف سے کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو ہمارے جہاں تک کوویڈ کا آپ نے سوال کیا کوویڈ میں کوویڈ مہاماری نے ہمیں کافی حد تک ہمیں کافی پیچھے لے کے چلا گیا کہ ہمارے اس پیریڈ میں ہمارے جو فرسٹ کورٹر ہے پچھلے سال کا اس میں ہم کچھ کام نہیں کر پائے سب ہی سرکار کی بھی ندیش تھی اور ہمارا کافی حد تک اس پہ ہم لوگ کو پرکوشنز لینے پڑے سانیٹائز کرنا پڑا اس کے باوجود بھی ہم نے کافی حد تک اس پہ اچھا کام کیا ہے اور پچھلا سال ہمارا جو فرسٹ کورٹر دو فرسٹ ہاف کو چھوڑنے چھوڑتے ہوئے بھی اس کے بعد میں بھی ہم نے جو ایچ ٹو ہے اس میں کافی اچھا پروڈکشن کیا اور ہماری جو پروفٹ سی ٹرنوور اور پروفٹ ہمارا آل ٹائم ہائی رہا جو ہم نے سب سے پچھلے سالوں میں جتنے سالوں میں کام کیا اس سے سب سے زیادہ ہمارا ٹرنوور رہا پندرہ جات ساتھ سو پندرہ جات ساتھ سو کروڑوں کی ٹرنوور رہا جو کی مطلب سب سے ہائیسٹ ٹرنوور ہیسٹری آف دی کمپنی ہے چھے جار کروڑ کی اماری پروفٹ تھی وہ بھی کافی پی ایٹی تھی وہ بھی مطلب ہسٹری آف دی کمپنی میں سب سے تو یہ ایک بڑا ہمیں گرب محسوس کرتے کیے ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں اور ہم آگے جا کے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اور بھی زیادہ کام کریں گے اور پروڈکشن بھی بڑھائیں گے جی تو سر کیا راز ہے آپ کا مطلب کس طرح سے آپ مینج کرتے ہیں سبھی کچھ حالانکہ مہاماری نے کافی لوگوں کو حتاش کر دیا تھا لیکن آپ نے کس طرح سے اپنی کمپنی کے لوگوں کا مورال آپ کیا اور کیسے آپ کر لیتے ہیں گھر بھی آپ مینج کرتے ہیں آپ کا پریوار بھی ہے اور یہاں پر اتنا ٹائم دیتے ہیں کس طرح سے آپ سب چیز مینج کر لیتے ہیں یہ آپ نے اچھا سوال کیا کیونکہ کیا ہے جو اس مہاماری کے دوران جو امپلائی کی موٹیویشن لیویل سا وہ سب سے بڑی چیز ہے یہ وہ کافی حد تک لوگوں کو حتاش کیا ہے جیسے وہ رائٹ ورڈ ہے حتاش کیا لوگوں کافی پینک سیچویشن میں آگئے تھے کیونکہ یہ مہاماری کا کوئی لوگوں کو پتا نہیں تھا ٹکا کرن ہو اور ہم نے سب ہمارے اپنے طرف سے ٹکا کرن کر آیا ابھی ہم کمپنی میں بول سکتے ہیں 99% لوگ ویکسین ایٹی تو یہ ان کو کانفیڈنس دلانا ان کو موٹیوییٹ کرنا چاہے اور جو لوگ ایفیکٹی ہوئے ان کو ہوسپیٹلائزیشن کرنا ٹھیک سے دیکھ بھال کرنا یہ ہمارے طرف سے ہمارا سب سے بڑا ایک اپلوڈی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایمپلائی کا جو اگر ہم دیکھ بھال نہیں کریں گے تو پھر آگے جا کے کمپنی بڑھ نہیں پائے گی جی ان کو بھروسہ نہیں ہو پائے گا جب تک بھروسہ نہیں ہو کیسے اپنا پور روپ دے پائیں گے کمپنی کو اگدم صحیح بات سر آپ کے پریوار کی میں بات کر رہی تو کچھ فیملی کے بارے میں بھے میرا وائیف جو ہے وہ شیز پوسٹ گراجویٹ ہیسٹری میرے دو بچے ہیں بڑے بڑی لڑکی ہے وہ ابھی ایم بی اے کر رہی ہی یو ایس میں میرا جو چھوٹا لڑکا ہے وہ بھی انجنیرنگ کر رہا ہے کمپیٹر سائنس میں میرا وائیف میرے ساتھ میں کافی یہ جو ریسپونسیبیلیٹی ہے جو چیئرمن کی ریسپونسیبیلیٹی کافی رہتا ہے تو ان کے لیے تو ایک کافی کیونکہ میں دھیان تھوڑا سا کم دے پاتا ہوں گھر پہ تو ان کے ساتھ میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کافی میند کرنی پڑتی ہے بچے لوگوں کے ساتھ میں یہ ایک بڑی ریسپونسیبیلیٹ تو کمپنی کو جب پوری روپ اپنا ٹائم دیتے ہیں پورا تو میڈم جو ہیں گھر میں سبھی کچھ مینج کرتی ہیں اور ایک جہاں پہ مائننگ کرتے ہیں ہم ملتا ہم آئرن اور مائننگ کمپنی جانے جاتے ہیں دیش میں پر ہم ہیرا بھی کھرنن کرتے ہیں ہیرا ہمارا پنہ میں ہمارا کافی پرانا مائنز ہے ہیرا ڈائیمن مائنز ہے ہم لوگ ایکسپلوریشن کر رہے ہیں ڈائیمن میں ایکسپلوریشن ہمارا کوئلہ کا کھدان ہمیں ملا ہے جھارکن میں تو ہمارے پاس میں ایک آئیرن اور مائننگ کمپنی ہے جو ہم اسٹریلیا میں ہیں تو ہم وہاں پہ بھی کھنن کرنا چالو کریں گے ابھی ہم ایک ایک ملٹی منیرل کمپنی بن گیا ہے اور باقی منیرلز میں بھی ہم جا رہے ہیں اور ہم ایسا کمپنی ہے جو سکسیسفولی آفٹر پرابلی ویدیش کے بعد میں ایسا کمپنی ہے جو ویدیش میں بھی کام کر رہا ہے کھنن کرنے کا چالو کرے گا کریں گے تو یہ ایک راؤنڈ کمپنی ہے پلس ہم ابھی ایک تین ملین ٹن کا سٹیل پلانٹ لگا رہے جو ہماری کافی حد تک ہو چکا ہے نائنٹی پرسنٹ کام ہو چکا ہے ہم جنوری سے اس کی پروڈکشن چالو کریں گے تین ملین ٹن کا سٹیل پلانٹ ہے فلیٹ پروڈکٹ بنائیں گے ہم تو یہ بہت بڑیاں کام کر رہے ہیں سر آپ اور آپ کے دور درشی وچار ہیں وہ بہت اچھے ہیں کمپنی کے لئے بہت ہتھکاری ہیں سر آگے اس کے پروڈکشن کو بڑھانے کے لئے آپ لوگوں کی کیا سٹریٹیجیز ہیں نمڈی سی مائننگ کمپنی ہے تو ہم مائننگ میں ہماری جو فوکس ہے سارا مائننگ کے حساب سے ہے اور ہم ایک بہت ایک ہائی لیویل پہ ایک دیجی ٹلیزیشن پروگرام ہم رن کر رہے ہیں جس میں فلیٹ مینجمنٹ سسٹم ہے آٹومیٹک روبرٹک سیمپلنگ سسٹم ہے تو اور پھر اس کے بعد ہمارا ویجن انیانسمنٹ سسٹم ہے تو یہ سب ہمارے ڈیجیٹل پروگرام ہے اور ہم بلیو دیجی ٹلیزیشن آگے جا کے ہمیں ڈیجی ٹلیزیشن اور آٹومیشن پہ دھیان دینا چاہیے اور اس کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں ہم لوگ ایک ای 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 پروگرام ہے جو انٹرپرائز رسورس پلاننگ پروگرام ہے ہم آلیڈی چالو کر چکے ہیں وہ پہلے کمپنی ہے جو سیپ فور ہانا پروگرام ای 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 پی تحت ہم یہاں پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو ہمارا جو یہ ہے زیادہ فوکس یہی رہے گا کی کیسے ڈیجی ٹلیزیشن کریں آٹومیشن زیادہ سے زیادہ آٹومیشن کریں اس میں لوگوں کی سکل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی تو یہ ہمارا ایک میجر اپلبدی ہوگی بہت اچھا ہے سر میں آگے جب آپ کو دیکھتی ہوں آپ کے میں نے پروفائل کو دیکھا تو آپ نے کئی جگہ پر کئی مہتوپون پدوں پر کاریہ کیا ہے تو اس میں سے سب سے چیلنجنگ آپ کو کون سا پد لگا یا کہاں پر کام کرنا آپ کے لئے سب سے چیلنجنگ رہا وہ ہمیں بتائیے جب میں این ایم ڈی سی میں جوائن کیا میں اس کے پہلے راشتری اس پات نگم وشاگ پتنم سٹیل پلان میں نوکری کرتا تھا میں مارکٹنگ میں جو 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 جس میں جب ایگزیگیوٹیوٹیو ڈیریکٹر بنا تو میں نے پرسنل ڈیپارٹمنٹ کا کارے بھار سنبھالا اور یہ میرے لئے ایک بڑا چیلنجنگ رول رہا کہ یہ کام میں نے کیا نہیں تھا یہ میرے لئے مجھے ایک گرب ہے کہ اس کو بھی اچھی طرح ریسپونسی بھائی اور بھائی یہ میرے لئے ایک بڑی اوپلک دی ہے سر کوئی ایسی گھٹنا جہاں جیسے آپ کبھی مائنز میں گئے ہو یا کوئی ایسی گھٹنا دور گھٹنا ہوئی ہو جسے آپ نے ٹیکل کیا ہو یا کچھ کس طرح سے کام ہوتا ہے وہ جانا چاہیں گے تو مائننگ جو ہوتا ہے ایک پہلے تو ہم جہاں پہ بنچز بناتے ہیں بنچز ایکسپلوسیو سے دھرتی کو کیے کرتے ہیں اور اس کے بعد میں ایکسپلویٹرز ماشین سے اس کو نکالتے ہیں تو اس میں کافی حد تک مطلب ہمیں کافی سیفٹی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور اس میں ہم لوگوں کو کافی چوکرنا رہنا پڑتا ہیں اور ہم جہاں پہ operate کرتے ہیں ہم لوگ کافی remote LWE activities ہیں وہاں پہ ماؤ اکٹیویٹیز ہیں تو وہاں پہ کافی سارے incidents ہوتے رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے جو equipments ہیں جلائیتے ہیں تو کچھ protest بھی ہوتا ہے ہمارے لیے ایک بڑا major protest ہوا جب ہم نے تیرہ number deposit جو ایم ڈی سی کے لیے دیا گیا تھا تو اس میں ایم ڈی او کے حساب سے ہم نے دیئے تو اس میں کافی protest ہوا دو ہزار لوگ اکھٹے ہو گئے ٹرائبل ایریا سے تو ان کو سنبھالنا تو ایک اور اس کے بعد میں ہم نے سکسیس فولی اس کو ٹیکل کیا ڈی ساتھ دی اور ہم نے ان کو منائی اور بتایا کس طرح سے کام ہوگا اور ہم نے پھر اس کو سنبھالا جب آپ ان کے لیے کچھ اچھا کام کر رہے تو جو ایک جڑاؤ ہوتا ہے ان کی بھلائی ان کی ڈیولیپمنٹ کے لیے کام کرے تو وہ بھی راضی ہو ہی جاتے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے آپ کو منانے کا سر آپ کی یادگار گھٹنا آپ کے پورے کریئر کے دوران جو رہی ہو جہاں جہاں بھی آپ نے کام کیا ہو کوئی ایسی گھٹنا جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہو ہمارے لیے ایک بڑا یادگار اور یہ انسیڈنٹ ایسا ہے کہ ہم جو یہ پچھلے سال جو ہم نے پندرہ آزار سات سو کروڑ کی جو کوویڈ کے باوجود ہم نے کیا اس ٹائم پہ جو ہم نے ہمارا جو ہم نے آلیڈی کافی پروڈکشن لاؤس ہو گیا اور اس کے بعد میں ہم نے ایچ ٹو میں اتنا محنت کیا اور ہم ہمارا جو ٹرنوور آل ٹائم ہائیست رہا ہسٹری میں ایم ڈی سی کے پورے ہسٹری میں اتنا بڑا ٹرنوور کرنا اور اتنا پروفٹ کرنا یہ ہمارے لیے ایک بہت میجر انسیڈنٹ ہے اور یہ ایک لینڈمارک انسیڈنٹ ہے کیونکہ آگے جا کے ہم لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ کوشش میں ہم جرور کریں گے ہمارے پروڈکشن بڑے گا یہ ہمارے لیے بڑا لینڈمارک ہے بہت بڑی بات ہے سر یہ آپ نے اس دوران اتنا کچھ اچیو کیا اور اس طرح سے کمپنی کو ہینڈل کیا بلکہ لوگوں کا وشواس آپ نے جیتا آپ کے ساتھ رہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس سمیے میں سر آپ کی جو ویکتیقت جیون سے جڑے کچھ اپلبدیاں ہم جاننا چاہیں گے ہمارا جو اپلبدیاں اور یہ ڈیریکٹر پرسنل سے میرا ایلیویشن جو ہے جیئرمن کا مینیجن ڈیریکٹر اف ایمی ڈی ایمی ڈی ایک کافی بڑا نورتنا کمپنی ہے تو اس کے لیے یہ ایک بڑا اپلبدیاں ہمارے لئے سر ایک سندیش جو ہمارے یوت کو آپ دینا چاہیں آج چاہتے ہیں کس طرح سے وہ ایم ڈی سی جوائن کر سکتے ہیں اس پر بھی بتائیے گا ایم ڈی سی جہاں تک جوائن کرنے کا یہ ہے ایم ڈی سی ایک مائننگ کمپنی ہے ہم لوگ مائننگ انجین اینجنیرز لیتے ہیں اور الیکٹریکل میکنیکل جو مینٹیننس میں جو کام کرتے ہیں الیکٹریکل میکنیکل سیویل انجینیرز لیتے ہیں ہم لوگ بھرتی کرتے ہیں ہمارا جو انڈیکشن جو کرتے ہیں ہم کمپنی میں وہ گیٹ کے ثروز سے کرتے ہیں ابھی ہر سال ہمارا یہ ٹارگٹ رہے گا کہ ہم لوگوں کو لے گراجویٹ انجینیرز کو لے ہمارے جو ورکمن ہیں ورکمن لوگوں کو بھی ہم لیتے ہیں انٹرویو اور فیزیکل ٹیسٹ کے بیسس پہ لیتے ہیں ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ لوکل لوگوں کو لے وہاں پہ تو اس لئے ہمارا جو پروگرام ہے آل انڈیا ٹیسٹ کر کے ہم لیتے ہیں اور جو گریجویٹ انجینیرز ہیں اور جونئر آفیسرز ہیں وہ انجینیرنگ گریجویٹس ہوتے ہیں اور گیٹ کے تھو سے ہم لیتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی سٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی پڑھائی میں دھیان دیتے ہیں تو ان کے لیے میرا ایک کہنا یہی ہے کہ جب ہم زندگی میں جو چوئیس کرتے ہیں یا جو چنوٹیاں لیتے ہیں اس میں اگر آدمی یا کوئی بھی اگر ہٹ کے کوئی کام کرے تو اس میں زیادہ آدمی کو کوئی کسی کو کونفیڈنس رہے ملے گا اور اس پہ ہی زیادہ ہمیں سکسیسفل بن پائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوئر پر دھیان دینا چاہیے ہمیں کبھی شورٹ کٹس نہیں لینا چاہیے لائف میں مہنت کرنی چاہیے جتنا زیادہ مہنت کریں گے ہمیں definitely فل ملے گا اس کا مہنت کا کوئی پریائے نہیں ہوتا سفلتہ اسی کے پاس آتی ہے جو مہنت کا راستہ اپنا آتا ہے بلکل صحیح بات کہ آپ نے اور جو ہمارے درشک ہیں وہ یہ دیکھ آج کے ہمارے عتی کا سندیش ہے اسے آپ دھیان رکھئے اور آگے چل کر اگر آپ NMDC جیسے نورت نے کمپنی جوائن کرنا چاہتے ہیں تو سر نے بتایا کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں سر آپ نے سمیہ نکالا اتنا سمیہ ہمیں دیا ہمارے سٹوڈیو میں آئے آپ ہو سکتے ہیں ایسی سکشیت کو جب ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے محنت سے اپنے پورے جیون کا اتحاس لکھا ہو تو ان کو دیکھ کر ہم یہ بلکل مان جاتے ہیں کہ محنت کے دوارہ ہی ہمیں سفلتا ملتی ہے اور محنت کرنے سے وہ سب کچھ ہم پا سکتے ہیں جو ہم پانا چاہتے ہیں آج کے اس کار اگلے کار اگلے اگلے ملاقات آداب ہیدراباد میں تب تک کے لیے الویدہ ہیدراباد